ملکم بے اگنارز سیاست جماعت کا پرتشدد احتجاج پولیس افسر کی جان لے گیا شرپا سند ناصر پولیس کانسٹیبل عبدالحمید شاہ کو اغوا کے بعد تشدد کرتے رہے عبدالحمید شاہ اسپطال میں زخموں کی تاب نال آتے ہوئے دم توڑ گیا شہید عبدالحمید 26 نمبر چنگی پر law and order duty پر تائینات تھے شہید عبدالحمید انویسٹیگیشن ونگ میں تائینات اور اپٹر بات کے رہائشی تھے شہید عبدالحمید اسلامباد پولیس میں انیس سو اٹھاسی میں بھرتی ہوئے شہید عبدالحمید نے تین ماہ بعد پولیس سے سرویس مکمل کر کے ریٹائر ہونا تھا اسی پر بات کریں گے آدھر تنولی ہمارے ساتھ موجود ہیں جی آدھر تنولی آگاہ کیجئے گا پی ٹی آئی کا تین روز اسلامباد میں احتجاجی مظاہرہ رہا اور اس طرح مشتہل مظاہرین کے پتھر لگنے سے شدید زخمی ہونے والا پولیس ہیڈ کانسٹیبل عبدالحمید اس کی نماز جنازہ اب سے کچھ ہی دیر بعد جو ہے وہ ساڑھے بارہ مجھے کا وقت دیا گیا ہے کہ ایکسپریک چوک پر ادا کی جائے گی تمام طرح انتظامات جو ہیں وہ مکمل کر لیے گئے ہیں اسلامباد پولیس کی باری نفری جو ہے وہ یہاں پر تائینات کر رکھی ہے اور یہ نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد ان کی جو ڈر باڑی ہے اس کو ابائی علاقے ابتابات جو ہے روانہ کر دیا جائے گا شہید عبدالحمید جو ہے وہ تین ماہ بعد محکمہ پولیس سے جو ہے ان کی ریٹائرمنٹ کا وقت جو ہے وہ تین ماہ رہ گیا تھا وہ گزشتہ روز جو ہے وہ شدید زخمی ہوئے اسپتال منتقل کیا گیا لیکن زخموں کے تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے ہیں اور اس وقت ایکسپریک چوک کی صورتحال جو ہے مکمل طور پر یہاں پر اسلامباد پولیس ایف سی اور رینجرز دیگر فورسز کا جو ہے وہ کنٹرول ہے ابھی یہاں سے کچھ دیر بعد جو ہے نماز جنازہ ادا کیا جائے گا اسی طرح اگر بات کی جائے مجموعی طور پر احتجاجی مظاہرین کی تو احتجاجی مظاہرین جو ہے وہ بالکل اس وقت جو ہے مکمل طور پر ڈی چوک ایکسپریک چوک اور اسلامباد کے تمام علاقے پولیس نے جو ہے وہ کلیر کروا دیے ہیں موبائل سروس جو ہے وہ بھی آج تیسرے روز بحال ہو گئی ہے اور انٹرنیٹ سروس جو ہے وہ بھی بحال ہو گئی ہے تمام علاقے جو ہیں ان میں موبائل سروس تو بحال ہو گئی ہے لیکن کنٹینر جو شہر سیل کیا گیا تھا وہ کنٹینر ابھی بھی موجود ہیں شہر کے تمام داخلی راستے جو ہیں وہ ابھی بھی جو ہیں وہ بند ہیں کچھ مقامات پر جو ہیں وہ کنٹینر جو ہیں وہ بھی ہٹا دیا گئے ہیں ریڈ زون کی اگر بات کی جائے تو ریڈ زون مکمل طور پر ابھی سیل ہے اور ریڈ زون کی تمام اہم امارتوں کے اوپر جو ہے وہ اسلامباد پولیس کی اور رینجرز کی اور اسی طرح دیگر سکیورٹی فورسز کی بھاری نفری جو ہے وہ تائینات کر رکھی ہے آئی جی اسلامباد دیگر اسلامباد پولیس کے آل افسران جو ہیں وہ بھی خود اس موقع کے اوپر موجود ہیں یہاں پر شہید عبدالحمید کی نماز جنازہ جو ہے وہ ادا کی جائے گی اور اس کے بعد اسلامباد پولیس کی جانب سے ان کو گارڈ آنر پیش کیا جائے گا اسلامباد پولیس کے تمام افسران جو ہیں وہ بھی اس نماز جنازہ میں شرکت کریں گے اس کے علاوہ اگر بات کی جائے جناہ ایوی نیو کی تو اس وقت میں موجود ہوں جناہ ایوی نیو کی اوپر اور جناہ ایوی نیو جو ہے وہ مکمل طور پر صفائی ستھرائی کا عمل جاری ہے کیونکہ اب سے کچھ ہی دیر بعد شہید عبدالحمید کا جو جست حاکی ہے اس کو یہاں پر لائے جائے گا اور نماز جنازہ ادا کیا جائے گا مرگلہ روڈ کا جو راستہ ہے وہ صرف ریڈ زون کے لیے کھلا ہوا ہے وہاں سے متعلقہ لوگ جو ہیں وہ صرف وہ جا سکتے ہیں اس کے علاوہ ریڈ زون کے تمام داخلی راستے جو ہیں وہ بھی مکمل طور پر سیل کی ہوئے ہیں گزشتہ روز اسی ڈی چوک کے اوپر اور چائنا چوک اور جناہ ایوی نیو اور اس کے علاوہ اسلامباد کے مختلف علاقوں میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کارکنان اور اسلامباد پولیس ایف سی دیگر سیکیورٹی فورسز کے درمیان رات گئے تک جو ہے وہ آنگ مچولی کے سلسلہ آ رہا ہے بل آخر اسلامباد پولیس اور دیگر سیکیورٹی فورسز کو رات گئے جا کے کامیابی ملی ہے اور تمام مظاہرین کو منتشر کر دیا ہے تقریباً چار سے پان سو کے قریب ایسے مظاہرین ہیں جن کو حراست میں لے کر مختلف تھانوں میں جو ہے وہ منتقل کیا گیا ہے دوسری جانب اسلامباد پولیس کی جو ٹیم ہے اس کی جانت سے یہ تقریبی مظاہرین کو بھی منتشر کر دیا گیا ہے عادل تنولی آگاہ کر رہے تھے آپ کا شکریہ